مرخان شووی کی جانب سے اسلام علیکم اور اسلام علیکم پاکستان کیسے ہم چھیک ٹھاک ہیں اور یقیناً آپ منتظر ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج ابھی تک ملاقات پروگرام شروع کیوں نہیں ہوا تو کبھی کبھی ٹریفیک کے مسائلہ آپ کو بتائیں کہ کبھی کبھی ہم سڑک پہ ہم جارے بڑے چھیک ٹھاک موڈ میں جارے ہوتے ہیں اچانک کچھ نہ کچھ سامنے کچھ ہو جاتا ہے تو ایسے ہی ہمارے گرس کے ساتھ بھی ہو ابھی آئے تو راستے کا مسئلہ پروگرام کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا جس کے لیے میں آپ سے معذرت کا طلبگار ہوں امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے اور ہم کوشی کریں گے کہ اس ٹائم کو ہم تھوڑا برابر کرنے کے لیے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے تو بہرحال جی آج ہمارے ساتھ موجود میں نے سوچا کہ ملاقات بہت عرصے سے میں ملاقات کے بارے میں سوچ جاتا کہ آپ کی ملاقات کروائی جائیں ایک ایسی شخصی سے کہ جس نے سکین پر خاص اگرین انٹرٹینمنٹ کی سکین پر جو ایک بڑا دھماکہ کیا ہوا تھا بہت دھماکہ دنیا بھر کے لوگ جنب بس وہ کہتے وہ ریسے بھی ڈھونڈنے کے چکر میں تھے یہ سالب پلاو بنے گا کیسے ہی ہر آدمی ڈھونڈ رہا تھا یہ کہ کیسے پلاو بنائیں کیسے پلاو بنائیں اب وہ پلاو کون ساتھ آپ کو بتا ہے قابلی پلاو جی ہاں قابلی پلاو نام بھی ایسا یونک سا اور پھر اس میں کریکٹر بھی کچھ ایسے تھے اور کہانی بھی ایسی تھی کہ واقعی وہ قابلی پلاو بن گیا وہ قابلی حسینہ نے واقعی اس کو پلاو بنا دیا اب اس قابلی پلاو کے جناب حاجی مشتاق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نام جی حاجی مشتاق تو کریکٹر ہے مگر حاجی مشتاق جو لوگ اب ان کو میں نے دیکھا عام طور پر جب میں نے یہ میسی چلائے تو بہت سے میسی کہ رہ جارے حاجی مشتاق آ رہے پیارے دوست ہیں اور آج وقت نکال کے ہماری ریکویسٹ پر آ گئے خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والب صاحب کیسے ہیں شام بھئی ٹھیک ٹھاک ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک اللہ شریعہ بتائیں سب سے پہلے یہ قابلی پلاو کا چکر کیا تھا یہ یہ قابلی پلاو کا آپ نے کہا کہ قابلی پلاو بنایا بنایا میں نہیں میں تو ایک انگریڈرینٹ نہیں 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 بنایا تو بنانے ایک بنانے والے مطلب قابلی پلاو میں تمام انگریڈرینٹ تو انہیں میں آپ بھی ایک تھے جی بالکل میں بھی ایک ہی تھا اور اس میں سب سے پہلے تو جو رائٹر ہم کو داد دینی چاہیے کہ ایسی کہانی لکھی اور وہ کہانی بھی ایسی کہ جو جسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک جو پروٹیگنسٹ ہے اس نے وہ کوئی پچاس سال سے اوپر جو کہ عمر ہمارے ہاں دیکھنے کو نہیں ملتا ہاں نہیں ملتا صحیح بات ہے تو یہ جب وہ کہانی سامنے آئی تو میں نے کہا کہ اچھا یہ تو ہمارے لیے لکھی گئی تو بڑے خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور ہم نے کہا کہ بلکل کرتے ہیں اور کہانی بہت خوبصورت تھی اور پھر ڈریکٹر جو ہے وہ انتہائی جسے کہتے ہیں کہ مشاق ڈریکٹر تھے کاشف نظار جنہوں نے بہت خوبصورت پلیس بھی بہت بڑا نام تو پھر آپ کو پھر کیا چاہیے اور آپ نے کہا کہ بلکل ہم تو ہیں موجود اور ہم نے پھر وہ کیا اور یہ میرے خیال ہے آہ کووٹ کا زمانہ تھا تقیباً ڈھائی سال پونے دین سال پہلے آہ اس کو شوٹ کیا گیا تھا کووٹ کی طور پر شوٹ ہوا ہی ہے جی 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 اور اس میں ہم ہر وقت یہی ڈر لگا رہا تھا کہ کوئی آہ ویف چونکہ لاہور میں دو دفعہ آہا خطناک ہو جو گی تھی وہ تو آہ اس زمانے میں ہم نے ریکارڈ کیا تھا اور پھر گرین چینل آنے میں تھوڑی دیری ہوئی تو جب یہ لانچ ہوا تو اس میں پہلے سہمائی میں اس کو انتخب کیا گیا آہ آہ آنئر کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد آہ سب جانتے ہیں کہ آہ قابلی پلاو نے آہ ایک نیا آہ ٹرنٹ ویسے اچھا یہ گرین نے واقعی گرین نے تھوڑا سا چینج دیا یہ گرین کی سکین گرین کا کونسپ جو کافی لوگوں سے چینج آئی ہے میں خود کیوں گے میں گرین کے میں نے آپ کے اس کے قابلی پلاو گئے ون ٹوال اینڈ تک دیکھا پہلے سے لکے کو اور آخر تک دیکھا اس کو میں بلا نہ آگا میری میں نے پورا مدلہ پسکتا جی بلکل اور آہ ایک آہ بہت اچھا آہ ٹرنڈ آہ سیٹ کیا انہوں نے بکوز آہ جو ڈائیورسٹی ہے کہانیوں میں وہ آپ کو نظر آتی ہے اور لوگوں کے اندر آہ بڑی آہ اچھی کہانیاں اور ڈیفرنٹ کہانیاں دیکھنے کی بڑی بھوک ہے حقیقت ہے تو اس میں آہ یہ ہوا کہ آہ جب گرین چینل آیا تو اس نے آہ مختلف آہ کہانیوں کو جگہ دی اور رن آف دا میل سٹوریز نہیں تھی بلکہ آپ یوں کہیں کہ اس میں ایسی کہانیاں تھیں جو کہ اومن چینلز پہ پیش نہیں 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 ہوتے اور اسی وجہ سے شاید یہ پتہ ہے اس کا رجحان لوگوں کا اس لیے صرف زیادہ ہوا کیونکہ وہ ان کے یا وہ چیز دیکھنے میں جو کہیں نہیں مل رہی تھی جی بالکل کیونکہ دیکھئے آہ ہر طرح کا ناظر جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح سے ریڈیو کی ہر طرح کی آرڈینس آہ موجود ہے اسی طرح سے ویور بھی ہر طرح کی چیز دیکھنے کے لیے آہ اب یہ آہ عموماً ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک چینل اگر کوئی چیز پیش کرتا ہے تو پھر دوسرے چینل بھی اس جیسی کوئی چیز تو ہم دائروں میں سفر کرنے لگے اور دائروں میں تو آپ کو پتا ہے کہ دائروں کی کوئی منزل نہیں ہوتی آپ گھومتے رہتے ہیں پھر گھومتے رہتے ہیں تو کوئی ایک ایسا آتا ہے جو دائرہ توڑ کے ذرا سا بڑا سرکل بنا دیتے ہیں تو گرین چینل کو میں داد دیتا ہوں کہ ان کے ویجن کو ان کے مشن کو کہ اگر وہ اسی طرح سے چلتے رہے تو جو آئی بالز ہیں جو ابھی اتنی تو نہیں ہوئی آہ اگر دیکھا جائے جتنے ہمارے پرانے چینلز انہوں نے ایک اور لیکن لیکن انہوں نے ایک ایک نیا بینچمارک ہونٹسٹ کیا ہے اس سے کافی چینج ہوا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی اگلی سہمائیوں میں وہ کس قسم کے سبجیٹس لاتے ہیں آیا وہ اپنے ویجن کو سامنے رکھ کے اپنے مشن کو سامنے رکھ کے یا پھر وہ وقت کے ساتھ سے اسی دھارے میں آ جاتے ہیں تو وہ اصل میں یہی بات ہے کہ آپ کو جب آپ کی کوئی نیا کام کرتے ہیں تو استقامت کے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور اس کو جاری رکھنا ہوتا ہے ہمت چاہیے ہوتی ہے ہمت چاہیے ہوتی ہے تو مجھے مجھے امید ہے کہ گرین چینل کی انتظامیاں اس کے نرجو کام کرنے والے بڑے منجھےوے لوگ ہیں اور وہ اس چیز کو ضرور سامنے رکھیں گے کہ ان کے چینل کی جو یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے جو آئی بالز کا شفٹ ہو جانا ہے وہ جو ہے اس کو کیسے برقار رکھتے ہیں صحیح بات حقیقت ہے اچھا یہ بتا ہے کابلی پلا جب ریکارڈ ہونا جب آپ کو یہ کریکٹر ملا اور یہ کرنے کو تو یہ بالکل ایک چینج مددہ اس کو دیکھے لگتے ہیں کہ یہ پتہ ہے کون کیسے لگا آپ کو کیونکہ آپ تو خود ماشاءاللہ کہتے ہیں خود کریٹر ہیں نا آپ تو مددہ آرٹسٹ میکر ہیں ہم بنانے والے اور وہاں بندہ خود ایک کیمرے کے سامنے جب آ جائے ہیں اور پھر ایک دوسرا ڈائیکشن دے اونگلی اٹھانے والا دوسرا ہو جا خود بندہ اونگلی اٹھاتا ہو تو کیسے لگتے ہیں وہاں نہیں دیکھیں اس میں ایسا ہے نا کہ جب آپ کسی شعبے میں کام کر رہا تا تو آپ اس شعبے کے ساتھ ہوتے ہیں بالکل صحیح ہے اداکاری ایک بلکل ڈیفرنٹ اور ہدایتکاری جو ہیں وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ آہ شعبہ ہے تو میں تو میں نے تو اپنے کیریئر کا آغاز ہی اداکاری سے کیا بلکہ اگر میں اور پیچھے جاؤں ہم تو میں اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ صداکاری سے کیا صداکاری سے مراد میری ریڈیو نہیں ہے لیکن آہ میں پڑھتا تھا. میں ریڈنگز کرتا تھا. اچھا اچھا. اور اس میں پویٹری اور پروز اور کنٹیمپریری کلاسک. مختلف چیز. تو اس میں مجھے مزہ آتا تھا. میں مختلف چیزیں کرتا تھا. پھر تھیٹر آیا اور تھیٹر ہم نے کیا. اور بڑے لوگوں کے ساتھ کیا. تو ایکٹر کی ٹریننگ تو ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ کہ ایک شعبہ اپنا کام بقوبی کرنے کے لیے. اس کو دوسرے شعبے سے چھیڑ چار تو کرنے نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. تو اموان میں بھی یہ کرتا ہوں کہ جب میں لکھتا ہوں تو ظاہر ہے میں رائٹرز کا رائٹر کا ہیٹ پینا ہوتا ہوں تو میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد پھر میری میرا کام ختم ہو جاتا ہے. صحیح بلکل صحیح. اگر تو میں اپنی کوئی چیز لیکھیں. اچھا ایک تو اس کو کٹینو کریں گے. جی. کیونکہ وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے. بہئی وقفہ بہت ضروری ہے اور پاکستان میں وقفہ بہت ضروری ہے. پاکستان میں خاص ہوگا وقفہ بہت ضروری. اور ایتشام صاحب سے جو گفتگوئے بڑی کام کی گفتگوئے اگر آپ آہ اس فیلڈ سے تعدق رکھتے ہیں یا آپ کا شوق ہے اس فیلڈ میں آنے کا تو یہ بڑی کام کی باتیں غور سے سنیے گا. جی کنٹینو کرتے ہیں. تو میں یہ کرتا ہے کہ شعبہ جو ہے وہ تو آپ ایک شعبے میں جب بات ہوتے ہیں. جیسے اگر میں لکھ رہا ہوں. ہم. میں لکھنے کے بعد میرا کام ختم ہو جائے. آہا بالکل. اگر میں اسے خود ہدایتکاری بھی میں میں نے کرنی ہے تو پھر میرا دوسرا کام آہا بالکل صحیح. ایک کام دوسرے کام سے بالکل آہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آہ. تو جب میں اداکاری کر رہا ہوتا ہوں تو میں اداکار کا ہیٹ پہنا وہا ہوتا ہوں. اور ایک ڈرائیونگ آپ کے سیٹ پہ دو ڈرائیور تو نہیں ہوتا ہوں. ہوئی نہیں سکتے گریب. اور جو کیپٹن آف دا شپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈایتکار. ہم. وہ ہی آپ کی آنکھ بھی ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کریکٹر پینٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ایک پینٹر پینٹ کرتا ہے تو آہ اس ٹروکز لگا رہا ہوتا ہے. اور اپنے ٹروکز خود ہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں 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 نے کون سا رنگ کہاں پہ بکھی رہا ہے. بلکل صحیح. کیسے کیسے سٹروک ہے. کسی رائٹ سے لیفٹ گیا ہوں. لیفٹ سے رائٹ گیا ہوں. یا میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں. وہ خود دیکھ رہا ہے. لیکن اگر اداکار جب کریکٹر کو پینٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ دریکٹر ہوتا ہے. بلکل بلکل بلکل. تو وہ بتاتا ہے کہ تم یہاں پہ اس کو ایسے کرو اور یہاں ایسے کرو. تو میں ڈریکٹر سے ایکٹر ہوں. مجھے اپنے آپ کو حوالے کر دینا ہوتا ہے ایک ہدایتکار کی اور اسے بھروسہ کرنا. ہاں بہت زروری ہے. اگر وہ ٹرسٹ نہیں ہوگا تو پھر وہ چیز نہیں بنے گی. آہا. جو ویزن ڈریکٹر کا ہے وہ اور کسی کا ہو نہیں ہے. ہو نہیں سکتا. بلکل صحیح بات ہے. کیونکہ اچھا وہ وہ ڈریکٹر کا ویزن جو وہ ڈریکٹر نے وہ تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد جو ڈریکٹر کا ویزن ہے. جی. اسے اپنا وہ ویزن ٹرانسفر کر دیا ڈریکٹر تھا. جی جی. کیونکہ اب اس نے اس کو کریٹ کرنا اب اس کو تخلیق کرنا اس نے اس چیز کو لارا ہے. جی بلکل اس میں آہ جو سب سے زیادہ آہ وقت اگر کسی پروجیکٹ کو پروجیکٹ میں ہاں میں اس کسی بھی ڈرامے کو یا فلم کو یا آہ کوئی شورٹ سٹوری ہے یا کوئی اس طرح کی شورٹ فلم ہے. اس میں جو سب سے زیادہ وقت لگتا ہے وہ ہدایتکار کا بلکل بلکل صحیح بات کرتا ہے. وہ سکرچ سے شروع کرتا ہے یعنی رائٹرز کے ساتھ بھی اس کی دسکشن چلتی رہتی ہے. وہ چیزوں کو اوپر نیچے. اس کے بعد پھر وہ اس کو اس کی پری پروڈکشن ہوتی ہے. وہ کہاں ہوگا شوٹ پھر اس کے بعد اس کو شوٹ پہ لے جاتا ہے اور پھر شوٹنگ کرتا ہے اور شوٹنگ کرنے کے بعد پھر اس کو ایڈٹ کرواتا ہے. ایڈٹر یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک کوئی کہانی جو کہ آپ سکرین پہ دیکھتے ہیں جو ویجوال سٹوری ٹیلنگ ہے وہ تین دفعہ لکھی جاتی ہے. ایک دفعہ رائٹر لکھتا ہے. دوسری دفعہ ہدایتکار لکھتا ہے. تیسری دفعہ ایڈٹر لکھتا ہے. اور وہ آپ کے جو بھی آپ کا نیریٹیف ہے اس کو اس کی پیس سیٹ کرتا ہے. بلکل بلکل. اور یہ تمام چیزیں ہدایتکار کی نظروں کے سامنے ہوتی ہیں. ہوتی ہے. اور آخری دن اگر اگر کوئی آپ ہاں رہے ہیں تو بہت بڑے بڑے تسیل ہوتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیس تیس پہنٹیس پہنٹیس اپیس اپیسوڈ وہ ہر ہفتے چل رہی ہوتی ہے. تو وہ جو ڈریکٹر ہے وہ آخری اپیسوڈ کے آنئر جانے تک وہ بھی یہ ہوتا ہے. کلم اٹھا اور اس نکاخص پر پہلی سطر لکھی وہاں سے آخری اپیسوڈ کے آنئر جانے تک اور اس کے بعد پھر جو تنقید ہوتی ہے اور جو آہ چیزیں آتی ہیں ان کو بھی وہ آہ مقابل ہونے کے سامنے فیس کر رہا ہوں. بلکل کر رہا ہوں. یہ تو حقیقت ہے یہ حقیقت ہے. تو یہ ڈریکٹرز میڈیم ہے. فلم ہو گئی. ٹیلیویزن کو میں کسی حد تک رائٹرز میڈیم کہتا ہوں. کیونکہ لکھنے والا لکھتا ہے. کیونکہ بڑے بڑے آہ طویل تورانیہ کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن فلم ڈریکٹرز میڈیم ہے اور ٹیلیویزن جو ہے وہ رائٹرز میڈیم ہے میرے نظر میں. اچھا آپ اچھا بھی کیا سمجھتے؟ سوری آپ کی بات کر رہی میں نے کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ. آپ بالکل شروع کیجئے. میں تو آپ کی آواز پہ چلنا شروع کرتا ہوں. ارے ارے محبت آپ کی محبت آپ کی آپ ہماری آواز پہ یہاں ذرا ہمارے ملک کا جو ماحول ہے اس وقت انتخاب کی انتخابات کی طرف جا رہا ہے. جو کہ اللہ کرے کے ہو جائیں. اللہ کرے کے ہو جائیں. اللہ کرے کے ہو جائیں. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتے تو بھی ایک ایک ایکٹیوٹی چل رہے ہیں. تو وہ ایک ریلی کے درمیان فز گئے تھے ہم. تو یہی بس وہی ہوا. تو بس یہی ہوا. کہ تو اچانک کہاں سے کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہمارے ہیں تو بس ہمارے ہیں تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر بار ہے. تو میں وہ جو بات کر رہا تھا. میں ہی کہہ رہا تھا کہ آپ مطلب ایک اس کریکٹر میں تھے جب آپ یہ حاجی مشتاق کا کریکٹر جو ہے یہ جب بنا یہ جب چیزیں شروع ہوئیں تو وہ محول مطلب حاجی مشتاق جو کو دیکھ کر لگی نہیں رہا تھا کہ حاجی مشتاق مطلب کوئی ہے کریکٹر ہے کوئی. ہم. حاجی مشتاق اتنا نارمل سا عجیب سا مطلب بندہ بس تو وہ اور خاص طور پہ وہ کہنا نادیا کے ساتھ آپ کا جو کہنا افغان نادیا نادیا افغان کے ساتھ جو وہ بڑا ضبط تو یہ مطلب بڑے آٹھ جس سک بیچ میں آپ چل رہے تھے تو کیسا وہ ہو رہا تھا وہ آہ اس میں بڑے واقعات بھی ہوئی ہوں گے بڑی چیزیں بھی ہوئی ہوں گے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ یقینا یقینا کیونکہ کوئی بھی پروجیکٹ جب ہوتا ہے نا تو وہ جو ہے جو بھی آہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جڑیب ہوتے ہیں وہ ایک خاندان کی صورت ہے مطلب دیری دیری خاندان من جاتا تھا بلکل اور پھر وہ کہانی بھی خاندان کی خاندان کی کہانی تھی اور آہ اور حاجی مشتاق جو اس کے مطلب خاندان کا سربراہ تھا بڑا وہی تھا بلکل وہ سب اس کے کہنے پر چلتے تھے جی 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 حاجی مشتاق آہ جو ہے وہ ایک فیملی مہن تھا اور اس نے اپنی زندگی میں آہ اپنے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا اور اس نے ہمیشہ اپنے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کی شادیاں کی ہیں سب کچھ کیا تو اس کی ایک ایسی پوزیشن بن گئی کہ جہاں اسے نعوذ باللہ آہ ایسا ردبہ دے دیا گیا کہ جس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں آہا اب وہاں اس سے ایک ایسا آہ کام ہو جا جس پہ لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ شادی کرے گا آہا اچانک اچانک بھی اس کی ضرورت بھی نہیں تھا آہا وہ تو کسی اور کا معاملہ ہوا تو پھر مسائل پیدا ہوئے اور یہ کہاں نہیں کہ خوبصورت ہی ہے آہا کہ کونفلکٹ پہلی اپیسوڈ سے ہی ہاں 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 ہمارے سامنے آ گیا اور پہلی اپیسوڈ میں ہی ہم نے دیکھا کہ آہ صورتحال کیا بنے گی اور سوسائٹی جو ہے وہ کیا کرے گی اب یہ دو مختلف کلچرز کی آہ دو مختلف سوسائٹیز کی ایک بہت اوپن سوسائٹی آہا جو پنجاب کی سوسائٹی ہم ہم بہت اوپن ہے اور وہاں بڑا کھلا ڈولا ماحول ہے اور آہ بڑی رشدداریاں ہیں محلے داریاں ہیں سارا کچھ ہے اور نزبتاً پیسفل ہم جگہ ہے پنجاب ہم ہم جس وقت کہانی شروع ہوتی ہے اور دوسرا جو ماحول ہے دوسرا جو آہ تہذیب ہے وہ ہم دیکھتے ہیں افغان کلچر ہم ہم اوہ افغان سوسائٹی بڑی آہ بند سوسائٹی آہ وہ بہت بند پچھلے تیس پہتیس سالوں کی بات کر رہا ہوں یا چالیس سالوں کی بات کر رہا ہوں جب سے جنگ زدہ علاقہ ہوا وہاں سے افغان سوسائٹی جو ہے وہ بڑی آہ اپرست تھی بڑی اس میں ایک ایک آہ جیسے کہتے ہیں کہ بند گلیتی ہو گئی تھی اس سے پہلے اگر جائیں گے تو وہ بہت اوپن سوسائٹی تھی لیکن جنگ نے وہاں کیا حالات اس کے بعد جو حالات حالات ہاں ہماری کہانی وہاں شروع ہوتی ہے جہاں افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں اور وہاں سے ایک آہ للکی جو ہے وہ ایک اس ایسے گھر میں آ جاتی ہے یہ پنجاب کا بیک گراؤن ہے وہاں پنجاب آہ کی اوپن نس ہے تو بند اور کھلا ان دونوں کے امتزاد سے ایک عجیب سی کہانی بنتی ہے تو اس کا رسپونس مذہب آہ وہاں کی سوسائٹی خاص طور پنجاب کو تو ہے اور پھر وہ افغان تو ان دونوں طرف سے اس کا رسپونس عوامی طرف سے کیا رسپونس تو یہ کہیں کچھ ملا ہوگا حیران کن شروع میں شروع میں لوگ جب کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذرا جلد بازی زیادہ ہے ہاں لوگ جو ہیں وہ آہ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ان کو فوراں سے اس کو دیکھنا ہے ہاں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کے آگے کیا ہے یا پہلے ہی چیپٹر سے آہ جو ہے اس کی چیز کا اندازہ لگانا ہے ہاں تو شروع میں کچھ ایسا ہوا کہ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ افغانوں کے خلاف ہے یا یہ پنجابوں پنجابیوں کے خلاف ہے کیونکہ ایسے لگ رہا تھا نا ایسے لگ رہا تھا یا ایسے محسوس کیا لوگوں نے کیونکہ لوگوں کو شک تھا کہ یہ کیوں ایسا ایسی کہانی سنائی گا رہی ہے لیکن جب کہانی کے خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ جب ہیومن سینٹیمنٹس اور ایموشنز کے ساتھ یعنی انسانی احساسات اور جذبات کے ساتھ کوئی بھی کہانی دنیا میں لکھی گئی ہے تو اس کی ایک انیورسل اپیل ہے اور وہ انسانی لیول پہ اگر کوئی دیکھے گا چاہے اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو وہ اس کو ویسے ہی ریسیف کرے گا کیونکہ ہر انسان کے جذبات اور احساسات پوری دنیا میں دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں آپ اگر کوئی جرمن فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور اس میں انسانی احساسات اور محسوسات اور اس کے جو جذبات ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ اس سے جڑ جائیں گے چاہے آپ بعض دفعہ سبٹائٹل کی ضرورت ہے بعض دفعہ آپ صرف پردے پر کرداروں کی مزری دیکھتے ہوئے اور انسانی لیول پہ کوئی مسئلہ اگر پیدا ہوا ہو آیا اور وہ دیکھتے ہوئے تو آپ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں صرف لینگویج کا فرق ہوتا ہے واقعی سب کوئی چوسیم ہے سب کچھ ہوئی ہوتا ہے دنیا میں جتنی کہانی ملکی گئی ہیں جتنا عدب لکھا گیا ہے جہاں نفس چھڑی ہے انسان کی جذبات اور احساسات کی وہاں اس کہانی کی ایک یونیورسل اپیل بلکل بلکل اور وہ ہر جگہ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اب آپ اس کی مثال لے لیں آپ منٹو کی کہانیوں کا دیتر ترجمہ ہو چکا ہے وہ حالان کہ ارتوم لکھی گئی ہیں اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے تو گارسیا مارکیز کی کہانی ہے وہ ویومن سینٹیمنٹ سے موشنز کی بات کرتا ہے اس کی کہانیوں کے ترجمہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح بے شمار عدب جو ہے جو کچھ بھی لکھا گیا چاہے وہ ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا اس کے اپارے میں بات ہوئی کسی طرح ریویو پڑھا وہ لوگوں کو جوڑتا ہے اور لوگ ایک جیسی نظر کے ساتھ اس کو دیکھنے لگتے ہیں یہی کچھ قابلی پلاو کے ساتھ ہوا شروع میں لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے لیکن پہلے چپٹر سے یا پہلے باپ سے کسی بھی کتاب کا اندازہ نہیں لگایا جاتا ہے آپ کو پوری پڑھنی ہوگی پڑھنی تو ہوگی تو جب آپ پڑھتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں اور کرداروں کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں تو کردار آپ کو لے کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ بھی اسی کہانی کا حصہ ہے بلکہ سہی یہ بات ہوئی قابلی پلاو کے ساتھ اچھا نام جو سامنے آپ کے آیا ہوگا قابلی پلاو تو اس پہ تھوڑا ڈسکس ہی کہ یہ آخر قابلی پلاو نام کیوں رکھا اس کا یہ تو زفر اس کا بہتر جواب دے سکیں گے لیکن میرا جو قابلی پلاو ایک ایسا ایک ایک ڈش ہے اس کے اندر مختلف انگریڈنٹس ہیں اس میں ذائقے جو ہیں وہ کافی ہیں تو کہیں آپ کو انمکین لگتا ہے کہیں میٹھا لگتا ہے کہیں یہ تو ہے اس میں تو شک نہیں ہے تو وہ جو ذائقے ہیں وہ سمجھ لیں کہ قابلی پلاو ایک ایسی ڈش تھی جس میں آپ کو تمام وہ چیزیں ملیں جن کے ذائقے الگ الگ تھے لیکن اس کے باوجود وہ مل کر ایک ایسی چیز بناتے ہیں تو ایسے ہی ہوا اس کے اندر وہ جو کردار ہوا تو یہ ہی ہوا تو یہ ہی جا کے اینٹ پہ جب ہم نے دے گا تو اینٹ پہ وہ چلتے چلتے کہانی ایسی ایسی کہ اس میں سب چیزیں مکس ہوئے ہیں وہ شروع قابلی پلاو سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام بھی قابلی پلاو پر ہوتا ہے صحیح بات ہے آخر میں قابلی پلاو ہی بکھ رہا ہوتا ہے بالکل اور پھر وہ قابلی پلاو کے بارے میں جو بریف تھی نا پہلی اس میں وہ یہی تھی کہ شاہی پکوان ہے اور جب زنگ ہوئی تو جو شاہ ہوتے ہیں وہ جنگ ہونے کے بعد شاہ نہیں رہتے ہیں تو شاہی پکوان کیسے شاہی رہ سکتا ہے تو اس نے یہ کہا کہ رلتے رولاتے ہم جیسے فقیروں کے پاس بھی آ گیا تو ہم اس کو پکانے لگے کیا بات ہے بہت ہے اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے قابلی پلاو نے جائے وہ خاص طور پر عجب دیکھا جائے تو یہ کریکٹر جو خاص طور پر حاجی مشتاک کا یا دوسرے کریکٹر مگر اس میں تمام میں جو زیادہ میں نے دیکھا ہائلٹ جو نا وہ کریکٹر آپی کا کریکٹر زیادہ ہائلٹ ہوا لوگوں کی نظروں میں زیادہ وہ کریکٹر آیا ہاجی مشتاک ہاجی مشتاک ہاجی مشتاک سب کی نظریں ہاجی مشتاک میں زیادہ تھی اصل میں میرے حساب سے اس میں ہاجی مشتاک تو ایک ایسا کریکٹر دیکھیں شروع کا حصہ ہے شروع کا حصہ میں تو ہاجی مشتاک کسی اور کی نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں ہاں ہاجی مشتاک کو آپ نے باربینہ کی نظر سے دیکھا ہے وہ وہ اس کے بعد جب باربینہ ہی تو پھر لیکن اس کے بعد کیوں وہ سیکنیٹ ہو گیا نا وہ جڑ گیا اس سے وہ تو وہ میرے حساب سے جو مرکزی کردار تھا وہ باربینہ کا تھا اور ہاجی مشتاک جو ہے وہ اس کردار کو جب اپنے گھر لیایا تو پھر وہ دونوں کی کہانی شروع ہوتی ہے ہاں وہ دونوں کی کہانی لیکن پہلا جو حصہ ہے وہ باربینہ کی نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں شروع کا آٹھ نو اپیسوڈ اور اس کے بعد پھر آپ ہاجی کی نظر سے باربینہ کو دیکھ رہے ہیں اس کو اگر اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلے آپ نے ہاجی مشتاک کو چونکہ اس کی نظر سے دیکھا ہے اس لیے وہ اتنا لویبل ہو گیا ہے بکاوز وہ اس آدمی کی جو امانداری ہے اس آدمی کا اس سے وہ متاثر ہوئی ہے اس نے کہا کہ یہ آدمی ہے جو اس کی نیت صاف ہے اور میں اسی کے ساتھ جاؤں جو میری حفاظت میری حفاظت کرے گا اسی لیے اس کے وہ پیر پڑھ کر بھی وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارا پیر پکڑا ہے اور تم نے میرا ہاتھ پکڑا ہے تو یہ یہ والی بات تھی اس لیے یہ پورا جو سلسلہ ہے وہ اتنا لویبل کیوں ہیں وہ اس لیے کہ پوری آرڈینز نے اس کو اس عورت کی نظر سے دیکھا ہے جو ایک جنگ زدہ علاقے میں رہتی تھی اس کے ساتھ زندگی نے بہت کچھ اس کو دکھا دیا تھا اور وہ اس سب کچھ دیکھنے اور تمام مشکلات سے ان میزریز سے جو کہ جنگ لے کر آتی ہے کسی آمن والے علاقے میں اس سے گزرنے کے بعد اس کو وہاں پیس نظر آتا ہے اس آدمی کے اندر اور وہ اس کی نظر سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آجمال شعبی کے ساتھ چلیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور جب تک آپ چھائے بھی پی اور پھر ہم آتے دوبارہ اور پھر کچھ گفتگو آگے کرتے ملاقات اجمال شعبی کے ساتھ اور یہ ملاقات آپ کو بتا ہے کہ آپ ایوری سیٹری تین بڑے دیکھتے ہیں آج میں تھوڑا سی لازمیت اتشام بھائی اور آسین ٹریفک میں پھنس گئے اس وجہ سے لیٹ ہو گئے اور انہوں نے آپ کو بتا ہے کہ ایک زیر تین بڑے میرے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں اور اسی لیے ہم اپنے پروگرام ملاقات کو آپ کو بتا دے چلو کہ ہم اپنے پروگرام کو ساڑھے چار بچ تک لے جائیں گی اور انشاءاللہ ہم ساڑھے چار بچ تک آپ کے ساتھ موجود ہیں اتشام سا مہار ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوبصاصی گفتگو آج ان کے ساتھ ہو رہی ہے ہمارے آج اشام بھائی یہ تو قابلی پلاو کا ذکر تھا جو قابلی پلاو پک بھی ہم نے کھا بھی گیا بڑا مزیدار تھا مزا آیا بڑا جیسی تھا یہ تو اچھا اب اس کے بعد یہ تھوڑا بتائیں کہ میں آپ ماشاءاللہ فلم میں بھی آپ نے بنائی ہیں آپ آپ تو ملتب کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو ایک ہی طرف لگاؤ آپ نے ماشاءاللہ سبھی طرف اپنا بس میں یہ کہوں گا کہ خوش قسمت کی سمجھ اور یوں کہیے کہ لگن مجھے یہ تھا کہ میں نے فلم بنانی تو جب آپ سوچ لیتے ہیں تو ہو ہی جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو نائنٹین نائن پرسنٹ جو خواہشات ہیں نا خدا نے آپ کے ہاتھ میں رکھی اور آپ جو ہیں وہ ایک پرسنٹ وہ اپنے اپنی طرف سے ہلاتا جولاتا ہے آپ کو تو جو آپ سوچ کے نکلتے ہیں تو پھر وہ راستے میں آ جاتا ہے اسٹیشن جہاں آپ نے اترنا ہے اور پھر آپ نے گھمنا پھرنا ہے اس کے پھر واپس دوسری کاری میں چکتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے آپ صبح نکلتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ رات میں آپ کا پلان ہوتا ہے کہ صبح یہاں جاؤں گا آپ دیکھتے ہیں کہ نائنٹین نائن پرسنٹ آپ کا اپنے کام پورے کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا آگے پیچھے جیسے آج میں دس بارہ منٹ جو ہے وہ آگے پیچھے ہوئے لیکن میں پہنچ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں نہ ہے میں پہنچ گیا اللہ کے حکم سے بے شک بے شک تو اللہ تعالی نے آپ کو جو آپ نے سوچا ہے وہ پورا ہو رہا ہوتا ہے تو اسی طرح سے اس کا بھی ایسی رہا کہ سفر میں مختلف پڑھاؤ ضرور رہے اور ان پڑھاؤ جو جہاں جہاں میں رکا وہاں وہاں سے میں چیزیں اٹھائیں اور سامان جو پیچھے لدہو ہے ان میں وہ چیزیں آتی گئیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ بلیسنگ ہے خدا کی طرف سے کہ آپ کہانی سنانا چاہتے ہیں میرا ہمیشہ سے یہ تھا کہ میں سٹوری ٹیلر بنوں میں کہانی ویسے سناتا رہا جو سب سے اولین طریقے کار میں پہلے یاد کر کے پڑھ کے سناتا تھا میں ریڈر تھا اور میں مختلف جگہوں پہ ریڈنگ کرتا تھا وہ میں سناتا رہا پھر میں نے تھیٹر کرنا شروع کیا میں نے تھیٹر کیا تھیٹر نے مجھے ایک موقع دیا کہ میں ٹیلیویزن پروڈکشن کا کورس کروں اور مجھے پھر اسلامباد پاپی ٹی وی اکیڈمی اسلامباد سے ہم لوگوں نے ٹیلیویزن پروڈکشن کی ٹریننگ لیے نائنٹی سیبن میں اس کے بعد چینلز آئے میں نے لکھنا شروع کیا اور دوہزار چار میں میں نے اپنا پہلا ہدایتکاری کا مجھے نہیں سٹارٹ کیا ڈیبیو کیا دوہزار پانچ میں ایک فلم منائی شاروکان کی موت وہ دنیا بر کے فیسیبلز میں چلی اور وہاں سے لوگوں نے مجھے جانا تو کہنے کی باتی پھر اداکاری چونکہ تھیٹر سے تھی تو وہ جگہ جگہ جہاں جہاں مجھے وقت ملتا گیا ہدایتکاری کے بیچ میں میں کچھ ایسے کردار جو مجھے ملے جنہوں نے کہیں کوئی مارک چھوڑا تو وہ لوگوں کو پتہ جلا کہ یہ ایکنگ بھی کرتے ہیں اور تھیٹر والے تو جانتے ہیں جو تھیٹر دیکھنے والے ہیں ان کو تو پتا تھا کہ ہاں یہ تھیٹر وہ والا تھیٹر ہے جو ہم بعض دفعہ تھیٹر پروسینی میں کرنے کے بجائے ہم سٹریٹ پرفارمنسز کرتے تھے ہم جاتے تھے تھیٹر لے جاتے تھے وہ ایک سوشل آہ میسیجز کے اوپر ہمارا تھیٹر ہوتا تھا وہ ہم کرتے تھے تو یہ تمام جو جگہیں ہم چلتے رہے ان سب کا تجربہ جو ہے وہ مل کے نچوڑ یوں آ جاتا ہے کہ بہت دفعہ ہدایتکاری میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہداکاری یا صداکاری یا کہانی سنانے کا طریقہ یا کہانی لکھنے کا طریقہ تو ان تمام جگہوں پر پڑا اور ڈالا ہے ہم نے اور وہ خوشخصمتی ہی کہہ لیں اور استادوں کا جسے کہتے ہیں دان کیونکہ وہ جگہ جگہ جتنے بھی استاد ملے میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں سب سے بڑا جو رول رہا ہے وہ میرے استادوں اور استاد جو ہیں وہ صرف وہ نہیں کہ جو آپ کو آپ کے شعبے کے تعلق سے استاد وہ استاد وہ ہوتا ہے جو جس جو آپ کو کام کی باتیں بھی بتاتا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی تربیت کا بھی پورا انتظام اس کے پاس ہوتا ہے ہم وہ چلتے جاتے کہ ہمیں کہتے ہیں ایک زیادہ سے کوئی اشارہ بھی آپ کو گائیٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو یہاں نہیں یہاں ملنا ہے تو وہ بھی استادی کر رہا ہے وہ استاد بالکل آپ کو آپ کو کوئی رستے میں مل جاتا ہے آہا آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتا ہے آپ وہ بھی آپ کو ایک طریقہ سکھا رہا ہے ہاں مددہ وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں آپ یہ نہیں یہ کر لیا ہاں تو یہ زیادہ اچھا رہے گا تو وہ اچھے ملے ساتھ ہیں اور ان کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہم آپ کے ساتھ اور آہ لوگ گفتگو کرتے ہیں جب کوئی بات کرتے ہیں تو میرے پاس کچھ سامان ایسا آ گیا ہے جو شاید لیگیسی کہہ لیں اس کو آہ کہ بھئی انہوں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا تو وہ مجھے اتمنان ہوتا ہے اور مجھے میری کوشش جو ہوتی ہے اللہ کا شکر پیدا کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ چیزیں اچھی آہ میرے بیگ میں آئیں تاکہ میرے بعد اگر کوئی میری میری چیز کو دیکھے تو کہے کہ ہاں ان کے یہ پروجیکٹ سے تو کوشش میری اچھی بات یہ ہے اچھا تو فلمیں وہ چلتے ہوئے اس کے بعد کون کو اسی فلم ہو تو ایک آپ نے شروع میں بنائی تھی وہ تو اس کے بعد ابھی بھی فلمیں کسے صرف رہا کون سی فلمیں میں میں نے سب سے پہلی فلم سپر اسٹار بلائیں آہ جو کہ دو ہزار انیس میں ریلیز ہوئی ماہرہ خان تھی اس میں بلال اشرف ندیم صاحب تھے چاویز شیخ صاحب تھے اور ملینہ خان تھی اور بہت اچھی آرٹس تھے اس کے اندر سارے تو میرے لیے بڑے حزاز کی بات کہ میں سپر اسٹار فلم کر رہا ہوں اس میں ندیم صاحب کو ہدایت کاری ان کو اٹریکٹ کرنے کا آہ مجھے موقع ملا جاویز شیخ صاحب کو اور سپر اسٹار کو لے کر سپر اسٹار کو لے کر سپر اور وہ سپر اسٹار بھی ایسے سپر اسٹار کی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میری جو زندگی کی سب سے پہلی سینما اسکرین پہ فلم میں نے جو دیکھی وہ ریوالی سینما میں نادان فلم دیکھی ندیم صاحب ندیم صاحب کی بھولا بھولا میرا نام بھولا میرا نام اور اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اچھا مجھے لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں وہ فلم لیکھا آیا اور میں نے بڑے پردے پر پہلی فلم دیکھی تو میں نے کہا یہ تو میجک ہے یہ تو جادو ہے اور وہ جو اداکار جو گلے میں ڈھول ڈال کر گاؤں کا ایک گاؤں کا بنا وہ گانا گاتا ہے بھولا بھولا تو مجھے فلموں سے ایک ایسا لگا کہ مجھے مجھے دیکھنا ہے اور کہانیاں دیکھنا تو یہ تو ہو گئی ندیم صاحب کی اور یہ بات میں نے ندیم صاحب کو کہی بھی اچھا کہ آج مجھے یہ موقع مل آئے کہ میں نے پہلی فلم اسکرین پہ آپ کی دیکھا آپ کی دیکھا اور مجھے یہ کب اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ میں کبھی آپ کبھی زندگی میں آپ کو میں ڈریکٹ کروں گا صحیح بات ہے تو یہ میرے لیے بڑے عزاز کی بات دوسرا جو سلسلہ شروع ہوا جب اس یہ مجھے پسند آ گئی فلم جانا فلم دیکھنا فلم بن گیا میں تو وہ میرے پاس آہ مجھے ایسا تھا کہ میں آہ ایک چھوٹا سا آہ سینما ہال گھر میں بنا ہوں اچھا تو زمانے میں ڈائیجسٹوں میں ایک پروڈیکٹر کا اشتہار آتا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ وی پی پارسل کے مر یہ مانگوائیں تو وہ جو پروڈیکٹر تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریل کا ٹکڑا آتا تھا اچھا تو میں نے اپنے ایدی کے پیسے ویسے جمع کر کے میں نے وہ پروڈیکٹر مانگوایا کیا بات ہے اب وہ جو پروڈیکٹر آیا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا آہا وہ میں چلا تھا تو ختم جاتا تھا تو زیادہ بڑا تھا تو میں کرتا یہ تھا کہ میں نے اس ٹکٹ بنائے گرمیوں کی چھوٹیوں میں ہم سینما گھر بناتے تھے تو وہ ہمارے ٹکٹ بنا کے امی کی جو جو سلائی مشین تھی اس کے ساتھ ہم اس کے ہولز بناتے تھے تاکہ وہ ایک سائٹ پٹے اس کیا تو وہ ایک امیجنیشن میں ایک سینما بناتے تھا تو امیجنیشن میں سینما بنا تو وہ ریل ایک لگتی تھی اب اس میں ہم نے کچھ قرائے بھی رکھا کہ پہلے ٹکٹ لو پھر اندر آؤ تو اس کو ساتھ آٹھ بچے محلے کے دس بچے بناتے ہیں تو بلکل محول بناتے ہیں اور پھر وہ لائٹیں بند کر گیا دن میں ہی ہوتا تھا رات میں تو اجازت نہیں تھی بچوں کو بھر تو پردے کھینچ کے اور وہ دیوار کے اوپر وہ امیج جو کہ کہیں بلر بلر سب ہی ہوتا تھا لیکن وہ ایک انجوائمنٹ تھی پھر کسی نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ریل کا ایک ٹکڑا دیتے ہیں اچھا میں پاس ہے اچھا میں نے کہا مجھے دے دو میں اس پر چلا ہوتا تھا تو وہ مجھے ایک اچھا سا ایک اس کو رول تھا اور وہ فلم تھی اور فوق کسی نے مجھے ٹکڑا دیا میں نے جب اس کو کھول کے دیکھا تو اس پر ایک اداکار جو ہے وہ بس ایک پہاڑ پہاڑی کے اوپر وہ کھڑا ہے اور اس کا ہاتھ اوپر ہے اور جب وہ میں چلاتا تھا تو وہ ہاتھ بس نیچے آتا تھا وہ جعب شیخ صاحب تھے اور فلم تھی دھماکہ دھماکہ جو ابن سفی کے نوول پہ بنی تھی اس سپرسٹار فلم سے پہلے میں نے کبھی ندیم صاحب کے ساتھ یا جعب شیخ صاحب کے ساتھ کام نہیں کیا نہیں اداکاری کی تھی اس فلم نے مجھے موقع دیا کہ ندیم صاحب جن کی فلم میں نے سب سے پہلے پردے پر دیکھی اور جعویش شیخ صاحب جن کی فلم فیتے کی صورت میں مجھے ملی اور میں نے اپنے پروجیکٹ پر چلا کے بچوں کو لگائی وہ دونوں اداکار میری پہلی فلم میں موجود تھے ماہرہ خان تھی بلال شرف تھے یہ تو مرسات کام کر چکے ہیں بلال نے نہیں کیا تھا لیکن ماہرہ نے مرسات ساتھ کے تمہارے ایک سیریل کیا تھا جو اس میں جو کافی پذیر آیا خلیل ریمان قمر کا سکرپٹ تھا تو یہ ہوتا ہے بعض دفعہ آپ سوچتے بھی نہیں لیکن آپ چونکہ آپ یہ سوچ لیتے ہیں کہ آپ نے شاید ہی کرنا ہے اور اس پہ چلتے رہتے ہیں تو آپ کو ملتا جاتا ہے کہتے ہیں کہ انسان کے ذہن کے گوشے میں کہیں نہیں کہ وہ نقش ہوتا ہے جی بلکل ایسی اور وہ کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں اس کے آگے بہت سا چیزیں ہوتی جس سے وہ پوش کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ وہ خود آگیا جاتا ہے بلکل چیزیں نکلتی جاتی ہیں تو پھر وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بلکل جو ذہن میں ہوتا ہے وہ اپنے آبات سامنے آج ہے کہ اب وقت آگیا بلکل ایسی بہت چیز کا وقت ہے کہلے جب وقت آج جاتا ہے تو ساری ایسی ہوتی پتہ نہیں چلتا بلکل تو وہ پہلی فیلم تھی آپ کی سپر اسٹار سپر اسٹار اور وہ سال کی یعنی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فیلم تھی وہ چھتیس کروڑ کا ہاں تکیبن اسی تکیبن اسی اور اس کے بعد ہم نے فوراں ہی میں نے آہ دوسری فیلم کی اس کے بیچ میں میں نے کوئی ٹیلیویزن کی چیز نہیں کی آہ اردان صدی کی ہمارے بڑے سیزنڈ آٹس نے وہ ایک فیلم بنانا چاہ رہا تھے تو انہوں نے کہا مجھ سے آہ دم مستم آہ دم مستم تو میں نے اس کا اسکرپ پڑھا میں نے کہا میں نے کہا ٹھیک کہ میں کرتا ہوں اور پھر ہم نے وہ فیلم کی اور کوویڈ آ گیا اور اس میں وہ فیلم جو اس کے تین دن کا کام باقی تھا اور شٹ ڈاؤن ہو کیا تھا تو ہم پڑے پریشان تھے کہ یہ فیلم ریلیز ہوگی کہ نہیں ہوگی کیا ہوگا دنیا کا کیا ہوگا یہ پریشانی تھی لیکن ہم لگے رہے ہم نے اس میں دوران میں اس فیلم کو ایڈٹ کرنا شروع کیا اور بات ہو رہی اس وقت دم مستم کی آہ ایتشام بائیس جی ایتشام بائیس دم مستم کی کہانی کی رہا دم مستم آہ ادنان زدی کی اور اختر حسنین نے آہ پروڈیوز کی اور عمر خان نے اس فیلم کا اسکرپو لکا اور عمر خان کی اور عمران اشرف دونوں کا ڈیبیو فلم دونوں اور اس کے اندر اور بڑے سیزن آرٹسٹ بھی تھے آہ سویل احمد صاحب آہ پھر ہمارے سلیم میراج آہ ادنان شاہ ٹیپو اور اس کے علاوہ بے شمار آرٹسٹ آہ دم مستم بیچ میں رک گئے تھی اچھا رک سے مراد کوویٹ نے آہ کوویٹ کی وجہ سے اور پھر اس کے بعد ہمیں موکم نہیں دی مارچ میں ہم نے اس کو روکا تھا اور پھر اکٹوبر میں جا کے ہم نے وہ فلم مکمل کی پانچے روز کا جو کام باقی تھا اور پھر سینما گھر بند تھے فلم بن کے تیار ہو گئی تھی سینما گھر بند سینما لازمیتا تو کوویٹ کی وجہ بند تھے جی جی تو یہ آہ ڈر تھا کہ کیا ہوگا تو کوویٹ کے بعد جو پہلی فلم ریلیز ہوئی سینماوں میں وہ دم مستم دم مستم تھی بلکل دم مستم کے ساتھ اور بھی فلمیں تھی جو کہ عید کے موقع پر ریلیز ہوئی اور دم مستم ایک ایوریج فلم ثابت ہوئی وجہ اس کی شاید کچھ مضبق حال ہے ہم ہم پاس سینما گھروں کا ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اور کم ہیں پھر یہ کے فوٹ فال نہیں ہے اور لوگ سینما گھروں کا روک ذرا سا اور کوویٹ کے بعد تو ذرا سا ایک ویسے بھی ایک سیٹ کا فاصلہ یعنی آپ کا جو اگر دو سو گا ڈھائی سو گا حوال ہے تو وہ دیڑھ سو گا سو دیڑھ سو گا بچا جا کے بچا جا کے تو پیسے پورے نہیں ہوتے لیکن جنون جن کو ہوتا ہے وہ کرے جا رہے ہیں کہ اچھا مگر یہ بھی تو ساتھ ساتھ ضرور ہے اب جو مدد قابل ذکر بات یہ کہ ہماری فلم مہنگی بھی تو بہت ہو چکی ہے نا ہماری یہ بھی تو کیونکہ فلم جو ہے عام طور سے یہی رہا کہ فلم جو ایک سستی تفریح ہے یہ عام پبلک کے لیے جی جی سب سے سستی تفریح کے سیار اور کچھیں چلو یہاں سینما چلتے ہیں جی جی چلو فلم دیکھتے ہیں مگر اب وہ مہنگی تفریح ہو گئی تو حالات کے حساب سے وہ مہنگی بھی ہو گئی ہے تو یہ بھی مسئلہ ملکہ کچھ میرے خیال میں حالات کے حساب سے مہنگائی تو ہمارے ملک میں مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مہنگائی جو ہے وہ نیچے کی طرف آیا جب بھی کوئی چیز بڑھتی ہے تو پھر وہ زندگی پر کے لیے بھو تو پھر وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حالات کے لوگ ذکر کیا ہوتا ہے یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا یہ مہنگا ہو گیا مگر چیزیں پھر بھی پیٹرول کم ہو جائے مگر چیزیں ہوئی رہتی ہیں جی بلکل ایسی ایسی ہے اور اس میں ہمارے ساتھ تو یہ ہوا نا کہ پچھلے تقریباً کوئی تیس پینتیس چالے سالوں میں سینما کو ہم نے وہ جو ایک لوگوں کی جو تفریح تھی اس کو ہم نے رنگ ایک رنگ دیا اور ہم نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو جب آپ اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں اور سوسائیٹی میں سے چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر سوسائیٹی جو ہے پھر وہ ری ایکٹ کرتی ہے اور اس کے ری ایکشنز مختلف سورتوں میں نکلتی ہیں ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو سیونٹیز تک سینما کروں کی تعداد بہت زیادہ تھا ہاں بہت زیادہ تھی اور ہم اتنی ہی فلمیں یعنی ہم پروڈوس بھی کر رہے تھے ہر جمعہ کو فلمیں ریلیز ہوتی تھی مصدب سالا نہ گử گھے جاتے ہے میکل سو ڈیٹسو سے زیادہ فلم ریلیز ہوتی ہوتی۔ جی جی بلکل زیادہ ہوتی تھی اور ایک 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 فلم جب ریلیز ہوتی تھی ہر جمعہ کو ریلیز ہو رہی ہے کوئی نہیں کوئی کبھی چار بھی فلمیں ریلیز ہوتی تھی کبھی تین بھی ریلیز ہوتی تھی اور آپ جو ایک اخبار کا ایک صفحہ پورا بعض صورتوں میں دیڑھ صفحہ صرف فلموں فلم کے اشتہارات سے بڑھتا ہے اور ہر فلم کے اشتہار کی نیتی ہے جو اس کے سینماوں کی تعداد ہوتی تھی کہیں تیس کہیں پینتیس کہیں پندرہ کہیں سولہ اسی لیے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پچیس سینماوں میں ریلیز ہونے والی فلم ایک ہفتے میں سلور جوبلی ہو جاتی بلکل کہ وہ پچیس ہفتوں کے بارے ہو پچیس ہفتے بلکل ہے اسی طرح اگر وہ دو ہفتے چل جاتی تھی پچیس سینماوں میں تو وہ گولڈن جوبلی ہو جاتی تھی تو ہم نے کئی سلور جوبلیز کئی گولڈن جوبلیز کئی پلیٹنیم جوبلی تو ہم نے وہ سب دیکھا دیکھا بلکل دیکھا اور یہ دور ایسا تھا کہ ہماری فلمیں اور اگر ہم بھارت کی بات کریں تو بھارت کی فلمیں ایک جیسی ہوتی تھی وہی سیم ٹکنالوجی وہی طریقہ کا وہی کہانی سنانے کا انداز کبھی یہاں سے کوئی چیز چوری ہو کے وہاں چل رہی ہے کبھی وہاں سے کوئی چوری ہو کے چیز یہاں چل رہی ہے چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے تو فلموں کا ایکشینج نہیں ہوا اب جب ہمارے ہاں حالات بدلیں اور ہمارے سینما کا ٹوٹتے لگے ٹوڑے جانے لگے ان کے جگہ شاپنگ مال اور دوسرے پلازاز بننے لگے اور جو سنگل سینما کا ایک مزاج ہوتا تھا جس میں ایک سنگل سکرین اور اگر فلم لگی ہے تو وہ تینوں شو اس کے ہوتے تھے وہ ختم ہونا تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور پھر جو رہے سہے سینما گھر تھے جو کہ بڑے کسی شہر کی نمائندگی کرنے والے سینما گھر وہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی رہی کہ ہم نے ان کو جلا دی ان میں کچھ ایسے سینما تھے جو کہ اپنے وقت کے بڑے بہت بڑے سینما بڑے سینما اور وہاں آپ چاہتے تھے اور فلم دیکھتے تھے وہ ہمارے مددلہ یوں کرے شہر کی پہچان ہوتے تھے شہر کی پہچان ان سے پہچان ہوتا ہے اچھا وہ فلانا وہاں پر دریجی سینما ہے نا یہ بڑا وہ سینما کے نام سے فلم کی آپ کو وہ پتہ چلتی دی کہ یہ فلم چونکہ انہوں نے لگا اس کا مددلہ فلم کیسی ہوگی فلم کیسی ہوگی اور میں خیال ہے پرنس سینما کیپری سینما کیپری ہے نشات ہے نشات ہے اس کے سامنے ناز تھا پیچھے کرتے لے ہیں گوڑین گوڑین بہت شمار سینما تھے جو کہ میمبینو لیرک سکالا اس سارے سینما اس سارے بڑے سینما بڑے سینما ملتا ہے جتنی آپ دیکھیں پریٹینیم جوبلی گوڑین فلمیں سارے یہی لگی اس کے بعد ہر علاقے میں سینما ہوتا ہے اگر آپ کسی بھی شہر کے علاقے میں چاہیں وہاں تین چار سینما تو وہاں لازمی بنتے تو سینما بہت سینما ختم ہوئے اور پلازاز آئے اور پھر نیا کلچر آیا جس میں جو اوربن سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سینی پلیکس دس اسکرین ہے پانچ سینما چھے اسکرین ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پہ بھی فلمیں چلتے ہیں وہاں کے پیسے زیادہ ہیں کیونکہ انہوں نے اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ ایک فیملی جو فلم دیکھنے آ رہی ہے وہ اگر چار لوگ ہیں چار لوگ کے اوپر دس ہزار روپے جو ہے یہی ایک فلم پہ خرچ ہو رہا ہے کمز کم which is بہت ایکسپنسیب ہے سینما تو معاصل کے لیے ہے ٹکٹ پرائز سستی ہونی چاہیے یہ یہی نا اور اس میں سبسیڈی سبسیڈیز ریٹس ہونے چاہیے سٹوڈنٹس کو ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے تو فلم جانے یعنی جو فلم بین ہے وہ پھر وہاں جانے لگیں گے اور یہ کلچر جو ہے وہ برسوں میں بنتا ہے ہم نے وہ برسوں کا کلچر جو ہے اس کو چندل نام ہوں میں ہم اور ہم اس کو بنا نہیں رہے بھئی کیونکہ یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا یہ ایک ایسی ایک میجک ہے اس کا پاور بہت زیادہ یہ ایک اندھیرے کمرے میں دو ڈھائی سو تین سو افراد کو بٹھا دینا ہے اور ان کو ایک کہانی دکھا نہیں جس میں وہ گم ہو جاتے ہیں پھر ان کی سوچ کو بدل دیتا ہے وہ سوچ بھی بدلتی ہے آپ دیکھیں اگر کوئی آپ کی کہانی اچھی ہے کوئی ایسی ہے تو وہ لوگوں کی سوچ کو بدل دیتی وہ ایک ساتھ مطلب کہاں آپ ڈھائی سو تین سو لوگوں کو کہاں بدل سکتے ہیں مگر وہ ایسی سوچ کو بدل دیتی کہ بھال لوگ نہیں کرتے تو سب وہ ایک گم گانے ہوتے ہیں اصل میں جو یہ بات ہے نا کہ سوچ کو بدل دیتی سوچ کو بدل دینے کے مطلب کچھ لوگوں نے اپنے خلاف لیا یہ بھی صحیح کہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سوچ تبدیل بھی ہے دیکھیں سوچ جو ہے نا وہ صرف کسی کسی کے لیے ہاں اور کسی کے لیے نہ سے نہیں سوچ اوورال آپ کی جو اپ برنگنگ ہے اس میں ایک تفریق کا جونسر ہے نا بلکل صحیح سنیما سب سے پہلے تو انٹرٹینمنٹ سب سے پہلے انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ اگر کسی کو ایک اچھا سیٹیزن منا رہے ایک اچھا انسان منا رہے اور سوسائیٹی کے لیے ایک فعل آدمی منا رہے یا اس کی زندگی کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کسی کی کہانی دیکھ کر اس کے اندر بھی جذبہ جاگے کہ جتنی محنت اس آدمی نے کی اگر میں بھی کروں گا تو میں بھی وہیں پہنچوں گا صحیح بات ہے اس کے اندر امید کا ایک جو پہلو ہے وہ امید اسے دلاتی ہے زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے تو ہم نے زندگی جینے کا طریقہ یا انٹرٹینمنٹ یا ساری چیزیں سوسائیٹی سے چھین لی ہم جو آرٹسٹک ایکسپریشن ہے اس کو ہم نے محدود کر دیا ہم نے کہانیاں سنانے کی اجازت ان کو نہیں دے رہے ہیں ہم ہر طرح کی کہانیاں نہیں سنا سکتے جس طرح کی سناتے ہیں وہ بھی اتنے مہنگی سناتے ہیں کہ وہ مہنگی ٹکٹ خرید کر دیکھنا وہ بہت مشکل سب کے بس کی بات سب کے بس کی بات نہیں تو اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے اور حکومت کو تو سوچنا ہی چاہیے ظاہر ہے ہر چیز ہم حکومت پر ہی ڈال دیتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کو جو کہ کر سکتے ہیں اور وہ انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کیونکہ پوری دنیا میں آپ دیکھئے کہ بھارت نے اپنی فلموں کے سریعے کتنا ساری مبادلہ جائے وہ اپنا پوائنٹ آف یو بھی پہنچا دیتا اور اس کے آرٹسٹ کو لوگ پوری دنیا میں اور وہ ان کی جو انڈسٹری ہے ملٹی بلین ڈالر تو اب ہمارے پاس سے جب ہم ہم تو ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں مونی نیازی صاحب نے کہنا ہمیشہ دیر کر دیتا ہمیشہ دیر کر دیتا ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں اور ہم نے تو جو چیزیں جو پلیٹ فارمز ہماری نوجوان نسل کو ہم دینا چاہیے چاہیے ہم اس میں بھی بغدغن لگاتے ہیں وہ اوپر آ رہا تھا ہمارے پاس سے کچھ یوٹیوب کوئی بچے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے تھے وہاں ہم نے یوٹیوب بین لگا جاتے ہیں تو جب ہم واپس اس کو کھولا تو اس وقت تک کہ پڑوسی ملک نے اپنا ہاں وہ لہا منوا چکے ہیں ہاں دیکھو دیکھو تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہم ہم کو پیچھے نہیں رہنا ہے اس یہ تمام چیزیں سوسائیٹی کی یہ بڑی سروری ہیں اور سوسائیٹی جو ہے وہ اسے ایک ایسی سوسائیٹی فعال سوسائیٹی کی صورت میں جن کے خیالات میں کوئی پیسیفنس نہیں ہوتی وہ پوزیٹیو تنکنگ ہوتی ہے اچھا فلم میں جو فلم تو بن رہی ہے ابھی آپ ایک سوال یہ کہ ماضی کی فلم اور آج کی فلمیں زمین آسمان کا فرق ہے ہم باقال ملکہ کہتے کہ فلم ریوائیو ہو رہی ہے تو کیا یہ فلم بن رہی فلم ہی کہہ سکتے ہیں اس میں فلمیں بن رہی ہیں ہماری کیونکہ فلم کا کونسپ آپ نے بنائی ہے سپرشارٹ میں نے دیکھی تھی جو واقعی جس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ فلم ہے یہ میں نے خود بزا دے خود میں نے دیکھی تھی ایسریم میں دیکھی چاہ گے ہم نے دیکھی دوست کے ساتھ گئے ملکہ وہ اچھی مگر بات ہے کہ فلم میں ٹی وی کا کونسپ آپ کو دیکھتا ہے وہ بڑا ملہب وہ ہے یوں سمجھنے کے سولو کا زیادہ ہوتا ہے اور وہ وائیڈ سکین ہے تو یہ فلمیں ہماری وہ اسی ٹی وی کے کونسپ پر ساری وہ فارمولا وہاں یوز ہو رہا ہے وہ فلم میں بن رہی تو کہ ان کو فلم کہیں ہی ہم کیا اچھا دیکھیں ٹی وی یہ پڑی مجھے لیسا لگتا ہے کہ لوگوں کے اندر کہ فلم فلم لگنی چاہیے کیا فلم لگنی چاہیے بالکل لگنی چاہیے لیکن کہانی جو ہے نا کہانی امپورٹنٹ ہے چاہے وہ فلم ہو چاہے وہ ٹی وی کہانی اگر آپ کو باندھ رہی ہے ٹھیک ہے نا سب سے بڑی چیز ہے سب سے بڑی چیز دوسری چیز یہ کہ پوری دنیا کی فلمیں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں ایسی فلمیں نہیں بنتی یعنی ہم اور ابھی آپ کو اور زیادہ نتر آنا چروع ہوگا وجہ اس کی ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ فلم جیسا ہوتا جا رہا ہے آپ کو ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر یہ سے آپ یہ پورٹلز آئے ہیں انہوں نے آپ کو ایسی ایسی چیزیں دکھائی ہیں جو کہ سنما کے پردے پر دیکھتے تھے آپ آپ تیزی بھی دیکھتے تو کہانی سنانے کا طریقہ ابھی سب سے بڑی جو فلم بیٹ مین وہ اس کا جو ایسپیکٹ ریشو ہے نا وہ اس نے جو فلم کا ایسپیکٹ ریشو سے کم کر کے اس نے کہانی سنائی اس نے کہ میری کہانی ایسی تو یہ آزادی ڈیریکٹر کی ہے کہ وہ کیسے سنانا چاہتا ہے وہ فریمز کو کیسے رکھنا چاہتا ہے کیا وہ اتنا بڑا فریم کھول کے وہ کہانی سے بڑے فیسٹیولز میں جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں جو ہے ایسی فلم ہے جو کہ آپ آپ کے میار پہ تو اگر ہم وہ فلمیں دکھائیں تو دراما ہے تو ڈراما تو فلم میں ہوگا ڈراما اس کانفلیکٹ کانفلیکٹ کیسے پیش ہو رہا یہ ایمپورٹنٹ ہے فلم کا فریم میں یہ ضرور کہوں گا کہ سینما کا جو میجک ہے وہ اب جا کے ایسا ہوتا جا رہا ہے جیسے آپ کسی بھی طرح کی کوئی فلم کی کہانی سنائے گی وہ آپ لوگوں سے یہ فلم سینما میں دیکھنے والی ہے اگر میں اس کو پورے فوکس کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں تو میں سینما غر سے بہتر کوئی option نہیں جہاں کوئی بیل نہیں بجری جہاں دروازے پہ کوئی نہیں آ رہا جہاں مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے برابر میں میرے ساتھ بیٹھ کے کون یہی سینما کا حسن ہے جس میں آپ کو یہ نہیں بتا ہوتا برابر کون بیٹھا ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ جی اس چام بھئی کچھ بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے تو فلم برحال دیری دیری جیسے بھی ہوگی چلی رہی ہے لوگ پتا ہے تھوڑا سا یہ بھی اس سے کھج جاتے ہیں ہمارے پاس فلم کے آرچس بھی نہیں ہیں مگر ماضی میں ندیم صاحب کو نہیں دیکھتے تھے تو بھاگتے تھے ندیم داو کی فلم آئی محمد صاحب کی آئی نیلو پی آئی محمد آئی دن بھر دراما جو دیکھ چلی رہے تمام اتنی چینل ہوگا ہر جگہ چل رہ آرہ تو پھر اس کا ریسپونس کیسے ملے گا اس کا تعلق نہیں ہے اس یہ کہ آپ کتنے مقبول ہیں عوام میں اور دوسری بات یہ کہ پہلے ٹیلیویزن نہیں تھا اور جو سینما کا پاکستان ٹیلیویزن تو تھا نائنٹین سکسٹی فور میں اس سے پہلے جو فلم کے پردے کے جو ادھاکار تھے وہ سلور سکرین کلاتی اور وہ ادھاکار جو تھے ان کو آپ صرف پردے 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 بھی دیکھتے تھے اس کے بعد یہ جو آپ کے سوشل میڈیا کا سلسلہ ہے وہ ان کے کوئی اکاؤن نہیں تھے اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ان کو آپ عام زندگی میں دیکھ لیتے تھے تو بعض لوگ اس کو یقین نہیں کرتے تھے اور پھر ٹی وی آیا لیکن فلم اسی طرح سے ریڈیو کے جو رائٹرز تھے وہ کلیویجن کے لیے لکھنے لگے جب ہی آپ کو کہانی میں ویجول سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ کم ملتی ہے باتوں کی زیادہ ملتی ہے تو یہ چیزیں ہوئیں اور وہ میرے خیال ہے ہمارے پاس یہ ہوا کہ جب ہم آزادی کے بات سے چیزیں ہم جو ہم نے ٹرائے کرتے کرتے ٹرائل این ایرر سے ہم چیزیں بنتی گئیں اور ایک وقت آیا کہ ہماری فلم بھی بہت اچھی تھی اور مٹھی بر چاول سنگیتہ نے بنائی اس کو دنیا بھر جگہ سے اسی طرح سے اس سے پہلے بھی بے شمار ایسی فلم میرا نام محبت کمرشل فلم تھی مٹھی بر چاول تو ایک آرٹ لیکن جو بیدی کے نوی ندیم صاحب تھے اور پھر جو آپ دیکھتے ہیں کہ غلام مہدین صاحب کی اور بابرہ شریف میرا نام ہے محبت وہ اتنی پوپولر چائنہ میں ہوئی کہ وہاں ان کے سٹیچیز تھے ٹھیک نا اس وقت فلم بھی بہت پوپولر تھی اور ہمارا ٹیلی ویشن جو ہے وہ انٹرنیشنل جا کر اوارڈز لیتا تھا جو ٹیلی ویشن کا بھی پیٹن ایسا تھا اس کے چلانے والے لوگ بھی ویسی تھے اور انہوں نے اچھی کہانییں سنائی اور مختلف چیزیں اوپر اوارڈز لی جب یہ اور ہم ان کے برابر کھڑے ہیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کی فلم اوپر ہماری نیچے تقریبا برابر کھڑے اور وہ ٹیلی ویشن جہاں سے ہم وہ سیکھ رہے ہیں وہ بھی ادارہ ختم ہوتا ہے اور فلم بھی ختم جاتی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مارے اندر کوئی مسائل ہیں ان مسائل کو کیسے ایڈرس کریں گے کیسے ان لوگوں کو جو بدل ہو گئے جن کے پیچھے کام ان کو واپس لا کر ان سے کوئی چیز کروائی جائے یا نئی جنریشن تیار کی جائے یا ٹریننگز کا ماحول فرام کیا جائے اور نئے بچوں آنے والے بچوں کو اس کی بانگ دوک دی جائے پھر چینلز آئے سیٹلائٹ چینلز آئے یہ ساری چیزیں تو ہم نے چیزیں کو اپنے ہاتھ سے گوایا ہے اور کچھ حالات نے ہمارے ایسے ہمیں گرداب میں پھسایا کہ ہم اس میں گھومتے ہی رہے تو میرے خیال ہے کہ یہ جو فلمیں اب بن رہی ہیں بناتے ہیں جس نے چار سو کروڑ روپے کا بزنس اس سے زیادہ کر دی اور ورلڈ وائی مجھے اس کے فگرز تو نہیں مانگ چار سو پانچ سو ایسے کچھ اور پوری دنیا میں کیے بھی نہیں کہ چلو ہالی ووڈ یا بولی ووڈ یا کہیں انہوں نے وہ چیز حالانکہ وہ اگر وقت پر ریلیز ہوتی تو بہت زیادہ کرتی لیکن پینچمارک سیٹ ہوا تو یہی سینما ہے سینما اب کہانی کونسی سنائی جائے جس پہ لوگ آئیں تو یہ جو ماول اور یہ جو ہالی ووڈ کے سٹوڈیوز ہیں یا جو اب انڈیا کے بہت بڑے سٹوڈیوز بن گئے ہیں کچھ ویسٹ کے سٹوڈیوز ادھر آ گئے ہیں تو وہ فلموں میں پیسہ بہت دال رہی ہیں اور وہ فلمیں ایسی بن رہی ہیں جو کہ سینما میں زیادہ مزہ آتا ہے حالانکہ ابھی بھی پیرلل سینما یا نون کمیشل سینما یا جو سینما کے لیے فلم بنی ہے وہ فلم سینما ہوں میں ہی چلتی ہے اور انہی فلموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فیسٹیویلز میں وہی ایوارڈ لیتی لیکن کمیشل سینما کا اتنا وہ نہیں ہے کہ ایوارڈ لے یا کریٹیکل اکلیم ہو وہ تو پاپولر ہوتی ٹھیک نا لیکن پاپولر چیز کیسے بنے گی وہ چیز بنے گی جو آرڈینس کو کھینچ کے سینما میں لائے سپر نیچرل ہیروز کی فلم میں فائٹ والی فلم میں اب آئی ایکس کا دور آگیا تو جیسے ایویٹار بن رہی ہے جو آپ کو ایک دوسری دنیا میں پہنچ دے تو یہ وقت تو آگے ہے سینما پہ کہ سینما میں اگر آپ پوری دنیا کو اپنے اٹریک کرنا ہے تو آپ پھر بلین او ڈالرز کچھ فلم بنتی ہے اور وہ کان فیسٹیول میں اور اس میں نام لیتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آسکر کے لیے بلکل شاٹ لسٹ خریب پہنچ گئی تھی آخری میں خالہ اس میں شاید وہ نکلی ہے اسی طرح سے کان ابھی جو ایک فلم ہے ان فلیمز اس نے بھی اوارڈ لیا اس کے علاوہ اور کئی فلمیں ہیں جو بچوں نے ابھی بنائی ہیں اور وہ اوارڈ بھی لے رہے ہیں اور نیشنل مارکٹ میں ان کی ایک آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے شرمین چنوے جو ہیں ان کو پہلی مرتبہ ملٹی بلین ڈالرز کی جو سٹار وارڈ سیریز ہے وہ پہلی مرتبہ کسی خاتون کو ڈریکٹ کرو اور وہ پاکستانی ہیں یہ عملوں کے لیے فخر کی بات بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے نا تو یہ یہ چیزیں چلیں گی آگے چلیں گی تو ہم میں آگے اور بہتر راستے ملیں گے اس طرح سے ہماری جو فلمیں بن رہی ہیں ان فلموں میں ہر جانرہ کی فلم ہوگی اس میں آپ کو ابھی جو چکڑ فلم ہے وہ ریلیز ہوئی ہے گنجل ہے اس کی بھی اچھی ریپورٹ ہے ساری جو فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں ان کے اچھی ریپورٹ ابھی ایک اور وکری کے نام سے اس کے بارے میں بھی میں نے بہت اچھی میں نے دیکھی نہیں لیکن ہر طرح کا ناظر موجود ہے ہر طرح کی کہانی سنائی جا سکتی سنائیں کہ کافی مدد ہے کافی چیز تو وہ سینما میں تو آپ کو ہر قسم کی فلم ملے گی اور اب تو ملٹی پلیکسس ہے آپ کی مرضی آپ یہ نہیں دیکھیں وہ دیکھیں وہ دین نہیں دیکھیں یہ دیکھیں ضرور نہیں کہ جو آپ کو پسند آرہی ہے وہ دوسرے کو نہ پسند آرہی ہے وہ اس کو آسکتی ہاں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے بالکل ہے اس سے بھی تو فرق پڑا ہے نہیں یہ دیکھیں اس کے لئے تو پھر یہ آپ کو پلاننگ کرنی ہو گی نا آپ کو سینما آپ اقل مندی سے کریں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ دنیا پر کی فلمیں آپ ریلیس کرتے ہیں آپ ورلڈ سینما کو آنے دینا ہے آپ دنیا پر کی فلموں کو یہاں جگہ دیں سینماوں میں تو فٹ فال بڑھے گا ہاں بڑھے گا اور وہ فٹ فال بڑھے گا تو آپ کی چیز کے لئے بھی لوگ موجود ہو اگر آپ کہیں گے کہ نہیں اس کوئے میں صرف تم ہمیں دیکھو تو کب تک دیکھیں گے پوری دنیا میں ایسی ہے سینیپلیکس آپ دوبائی چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو پوری دنیا کی فلمیں ملتی ہیں وہاں پر تو آپ کے پاس کیوں نہیں کیا وجہ ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے سینما پھر دوبارہ سمٹنا شروع ہو دیکھیں یہ سب بزنس بزنس ہی نہیں اور یہ بزنس بڑا بزنس پوری دنیا اگر آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ کسی وجہ سے اس کو منع کر رہے ہیں میں صدی بات کر دوں بھارتے فلم ہو کہ آپ اجازت دیں اور ان کو لائیں آپ اس سے سینما ہال کی طرف لوگوں کا رخ ہوگا لیکن وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھا پچھلے چالیس سالوں میں انہوں نے وہی دیکھا اور چھپکے بھی دیکھا پھر اجازت کے ساتھ بھی دیکھا پھر بیچ میں اجازت دے دی سب نے دیکھ لیا لانے آئیں آپ سوائے ایسی فلمیں جو آپ سمجھتے ہیں پاکستانی حساب سے یا پاکستان کے کلچر کے حساب سے یا ہمارے کچھ چیزوں کے حساب سے وہ اپروپریٹ نہیں ہے وہ آپ نہ لیں لیکن آپ جنرل سننما تو لے کرائیں اس سے فٹ فال بڑھے گا وہ لوگ آئیں گے سننما اور سننما آئیں گے تو آپ کی بھی فلموں کی مقابلہ ہو اور صحت مند مقابلہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ضروری ہے آپ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت سے جو اتنی ابھی چند دو سالوں میں پاکستانی فلموں کی زیادہ بات ہوئی کیونکہ وہ آپ کے فلمیں انٹرنیشنل سکٹ میں انہوں نے ایک ویف پیدا کی اسی طرح سے جب آپ ان کو ازادت دیں گے ان کی بھی فلمیں آنے دیں گے ہماری فلمیں یہاں لگیں گی ایک صحت مند مقابلہ ہوگا اور ہم بھی کچھ ایسا ہمارے پاس کچھ چیزیں بنیں جو ہو رہی ہیں ان فیوچر آپ کی کیا فلم آگے ہے آپ کی پریننگ چل لگی ابھی میں سیریز کر رہا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس سیریز اس کے سیزنز ہو جو کہ ٹیلی پر ابھی نہیں پسار ہاں تو وہ اب ہم نے کہ بڑی کہانیاں جو ہیں وہ سٹریچ آؤت ہوتی ہیں اس میں لوگ بور ہو جاتے ہیں اس کو ریٹنگ ویٹنگ نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم آگے انٹرنیشنل لیول پہ کیسے لے کے جائیں تو ہم ایک سیریز کر لے کہ یہ نہیں پتا لیکن بہرحال ہم اس کو بنا رہے ہیں اور وہ ایکشن سیریز ہے تو وہ مطلب دیفرنٹ سے مراد میں یہ نہیں کہوں گا کہانی تو ہمارے زمین کی ہے لیکن ہم نے اس میں ایکشن کیا ہے جو کہ ٹیلیویزن پہ تک ایکشن اور ایک ہم ایسا ساتھ کیا کہیں کریں گے تو یہ کوشش کر رہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پسند آئے گا لوگوں چلے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ اور بہت اچھا لگا بڑی اچھی گفتگ ہوگی بڑی تفسیری گفتگ ہوگی خاص طور پر فلم کا جو میری ذہن میں تھا کہ منگر ارشان بھائی سے فلم بھی بات تو کرنی آپ نے آپ نے موقع دیا ریڈیو پہ بات کرنے کا مجھے یاد ہے ایف ایم ہنڈرڈ کا ایک سٹوڈیو میں ایک دفعہ میں آڈیشن کے لیے آیا تھا کیا بات ہے ماضی کی پرانی بات ہے اور میری میری ایک دوست تھی آئیشہ ساکیب وہ آئیس آورز کرتی تھی آئیشہ مجھے لے کر آئی تھی کہ تم آڈیشن دے دو تو میں آیا تھا ان کے ساتھ اور یہاں پہ مجھے فیل کر دیا تھا کیا بات ہے یہ کس طرح تو ادھر سلا کے راموں میں تو وہ ہاں بالکل اور وہ کہنے لیں گے وہ آپ کی آواز میں تھوڑی سی خراج میں نے کوئی بات خراش خراش تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اس زمانے میں کوشش تو کی تھی اس کے بعد پھر یہ کہ میں اس کو پڑھتا رہا میں کوئی وہ کرنے نہیں آیا تھا مطلب میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ دیکھوں تو کچھ آپ کچھ سنا رہے ہیں کچھ سنا دوں ٹائم ہم آپ کم ہے شورٹ سا بس شورٹ سا ہاں جل دیسے ٹھیک کہ میں سنا دیتا ہوں مجھے افتغار آریف صاحب کی ایک نظم جو ہے ابھی کل رات ہی پڑھ رہا تھا تو بڑا مجھے مزا آیا تو میں وہ سنانا چاہ رہا ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے جہان رنگ کے سارے خسو خاشاک سب سرو سنوبر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے مگر اب دن بھی کتنے ہی رہ گئے ہیں بس ایک دن دل کی لوہیں منتظر پر اچانک رات اترے گی میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا ایک ایسا خواب جس کے دامن سدے چاک پہ کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا ابھی کچھ دن لگیں گے چلے سر بہت شکریہ ماشاءاللہ اور تینکیو اور مچ آپ نے وقت نکالا انشاءاللہ زندگی رید پھر آپ سے اور تفصیلی ملاقات کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا میرے خیال ہے وہاں بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے موقع دیا اور یہ میرے لئے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ جیسے سیزنڈ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ یہ ریڈیو شو کر رہے ہیں ہم دن آپ کا شو بہت سنا کرتے تھے ایک زمانے میں اور ابھی بھی کبھی گاڑی میں ہم جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا شو جو ہے وہ لگا ہوتا تو ہم وہی رک جاتے ہیں تو آواز وہی جو آپ کو روک دے اور آپ اس پر سننے پر مجبور ہو جائیں آپ اس سے پیار کریں تو عجمال شبی صاحب بہت شکریہ ہم آپ کو بہت چاہتے ہیں آپ ہماری سماعتوں کے ساتھ جڑے ہوئے بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ سب سے بھی ملاقات ہوگی منڈے نائٹ اپنا بہت سارا خیال لکھے اجازت دیجئے اللہ نگیبان پاکستان زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ